انسان کے دل کے اندر جو ایک پاور ہے ایک انیشیٹیو لینے کی ایک طاقت ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ساری انرجیز کو ایک ڈیریکشن دیتا ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوں I consist of many things میرے ساتھ میرے وسائل ہیں میرے ساتھ میرا نفس ہے میرے ساتھ میرا اللہ ہے میرے ساتھ میری skills ہیں میرے ساتھ میرے غم ہیں میرے ساتھ میری integrity ہے میرے ساتھ میرا circle ہے میرا خاندان ہے یہ میں ہوں میں ان سب چیزوں کے ساتھ کیا ڈیریکشن دیتا ہوں اپنی زندگی کو اگر آپ کے resort جو میں نے کہا ہے میں ہوں جو میں ان سب چیزوں کا مجموعہ ہوں اس کے اندر اگر کوئی چیز بھی زیادہ ہو گئی تو آپ کے ڈیریکشن کو خراب کر سکتی ہے influence کر سکتی ہے جیسے for example ایک بندے کی psychology اور ایک بندے کے mind اور نفس اور دل کے اندر غم کا پہلو بہت زیادہ ہے بہت غمگین ہیں یعنی اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو غمگین وائبز آنا شروع ہو جائیں گی ایک ہوتا ہے positive وائبز ایک ہوتا ہے negative وائبز ایک ہم نیا کہہ رہے ہیں غمگین وائبز کہ اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے آپ کو لگے گا یار کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سارے غمیں ان کو آگئے ہیں آئے ہوں گے بھائی we really respect باٹ یہ آپ کی زندگی کی direction کو کس طرح influence کر سکتی ہے اور خراب کر سکتی ہے اور شاید اچھا کر سکتی ہے ہم اس پر ہی بات کریں گے تو بہراللہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے غم اگر آپ کے اس کے اندر زیادہ ہے تو زائیسی بات ہے آپ direction لیتے وقت وہ شاید trust issues آ جائیں آپ کے اندر آپ بولیں یہ field میں نہیں لے سکتا کیونکہ میرے ساتھ past میں بڑے دھوکے ہوں گے یا آپ بولیں گے آپ کی integrity بڑی زیادہ ہے کہ آپ کہیں پہ جو ہے وہ مفاد کے لیے یا بڑی خیر کے لیے جھوکی نہیں سکتے تو پھر آپ کی زندگی کی direction میں مسئلہ آئے گا کہ بھئی میں یہ ہی نہیں کر سکتا کوئی بولے گا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں ساتھ جی یہ نہیں کر سکتا بھئی یہ کیوں نہیں کر سکتے آپ ساتھ جی میرا نفس آڑے آ جاتا ہے میری میں آڑے آ جاتی ہے میں نہیں کر سکتا ہی گھم میں نہیں جھوک سکتا میں اپنا مزاج نہیں مار سکتا یہ آپ ہے یہ آپ کے اندر کا اپنا آپ ہے جس میں ایک پہلو اگر بڑھ جائے تو وہ آپ کا جو direction ہے وہ ہلا سکتا ہے دو چیزیں ہو گئیں ایک ہو گیا غم دوسرا ہم نے بات کی integrity پہ یا ego پہ یا آپ کی self esteem کہیں پہ وہ آڑے آ جائے اور آپ بولیں جی میں میں نہیں کر سکتا ہی میں اتنا میں اس پہ اتنا invest نہیں کر سکتا یا میں اپنا آپ کو نہیں جھکا سکتا یا ماف نہیں کر سکتا اب ہمیں ایک انسان کو بولے ہیں اچھا بھلا آپ کا business چل رہا تھا اچھے بھلا چیز جل رہی تھی یہ کرنے کیا ضرورت تھی بولے مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا مسئلہ دل کا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اتنی heavy weightage دیوی تھی اپنے دل کے اندر کہ اگر خارج کے اندر external environment کے اندر اگر وہ تارے ہلائی جائیں گی تو آپ پورے ہل جائیں گے تو یہ ساری وہ کہتے ہیں نا آپ نے میری دل کی تارے ہلا دی تو ہم ان وائرس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ وائرس کون کونسی ہیں جس پہ آپ نے اپنا آپ کو analyze کرنا ہے دیکھنا ہے